بولی وڈ کے معروف ادھاکار اور ٹریجیٹی کنگ دلپ کمار 98 سال کی عمر میں ممبئی میں انتقال کر گئے ان کی موت کی وجہ طویل عرصے سے جاری آرزے ہیں ٹریجیٹی کنگ نے مغلعظم، دیوداز، نیا دور، رام اور شام جیسی کئی معروف فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے پانچ دہائیوں تک فلم انڈسٹری پہ راج کرنے والے دلپ کمار نے اپنی پہلی فلم 1944 میں جوار بھاٹا کے نام سے کی جبکہ ان کی آخری فلم 1998 میں قلعہ کے نام سے ریلیز ہوئی دلپ کمار حقیقی زندگی میں مزائیہ انسان تھے چالس کی دہائی میں فلموں میں آنے سے پہلے جب دلپ کمار پیسہ کمانے کا ذریعہ تلاش کر رہے تھے ایک بار وہ گھر سے لڑ کر ممبئی سے بھاگ کر پونہ چلے گئے اور بریٹش آرمی کینٹین میں کام کرنے لگے کینٹین میں ان کے تیار کردہ سینڈوچ کافی مشہور تھے یہ ازادی سے پہلے کا دور تھا اور اس ملک پر انگریزوں کا راجتہ دلپ کمار اپنی کتاب دلپ کمار دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں لکھتے ہیں پھر کیا تھا برطانوی مخالف تقریر کے لیے مجھے جیل بھیج دیا گیا اس وقت صبح جب میری جان پہ جان کا ایک میجر آیا تو مجھے جیل سے رہا کیا گیا میں بھی گاندی والا بن گیا 1962 میں نہرو کے کہنے پر انہوں نے شمال ممبئی سے وی کے کرشنا مینن کی انتخابی مہم میں حصہ لیا وہ 1969 میں ممبئی کے شیرف بنے اور سن 2000 سے 2006 تک راجیہ سبا یعنی ایوان بالا کے رکن بھی رہے اگر لڑکپن کی بات کی جائے تو دلپ کمار انتہائی شرمیلے تھے دلپ کمار اور راج کپور دونوں ممبئی کے خالصہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ دونوں میں خاصی گہری دوستی بھی تھی دلپ کمار لکھتے ہیں کہ راج کپور دیکھنے میں خوبصورت تھا اور کالج میں خاص طور پر لڑکیوں میں خاصا مقبول تھا جبکہ وہ خود کو عوصہ شکل و صورت کا اور شرمیلہ سمجھتے تھے فلمی دنیا سے علک دلپ کمار کو متعلقہ بہت شوق رہا ان کی لیبریری اردو فارسی اور انگریزی عدب سے بھری ہوئی ہے فلم مغلعظم بننے کے آخری مرلے میں مدوبالا اور دلپ کمار کے درمیان باتچیت بند ہو گئی تھی کیونکہ مدوبالا نے اب خاندان کے دباؤ کے تحت دلپ کمار کی شادی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی فلم کے ایک سین میں دلپ کمار نے مدوبالا کو تھپڑ ماننا تھا جب کیمرہ رول ہوا تو دلپ کمار نے مدوبالا کو اتنی زور سے تھپڑ عصید کیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سناٹے میں آگئے شارٹ بہت بہترین تھا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا کیا مدوبالا سیٹ سے واک آؤٹ کر جائیں گی کیا شوٹنگ روکنی پڑے گی اس سے پہلے کہ مدوبالا کچھ کہتی فلم ساز کے آصف نے مدوبالا سے کہا آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ واضح ہے کہ دلپ اب بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے اور ایک عاشق کے علاوہ کوئی اپنی معشوقہ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا سائرہ بانوں کے مطابق دلپ کمار صاحب بچپن جوانی اور لڑکپن میں بہت خوبصورت رہے ہیں انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں ان کی نظر اتارنے کے لیے بے قائدگی سے ان کا صدقہ کرتی تھی سائرہ بانوں کے مطابق انہوں نے دلپ صاحب کے ساتھ جو سب سے پہلے فلم دیکھی اس کا نام آن تھا تب ہی سے ان کے دل میں دلپ صاحب کے ساتھ کام کرنے کی خواہش جاگی سائرہ بانوں کے مطابق جب میں لندن سے پڑھ کر واپس ممبئی آئی اور پہلی بار شمی کپور کے ساتھ فلم جنگلی میں کام کیا تب تو دلپ صاحب کے ساتھ کام کرنے کی خواہش اور بھی مضبوط ہو گئی ساتھ ہی ان سے شادی کرنے کی بھی دلپ کمار اور سائرہ بانوں کی شادی 11 اکتوبر 1966 کو ہوئی سائرہ بانوں اپنی فلمی کیریئر کے دوران خود خاصی مقبول اداکارہ رہی لیکن دلپ کمار سے شادی کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی انہی کے نام کر دی وہ دلپ کمار کے دکھ سکھ میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں دلپ کمار کے ساتھ بتایا ہر لمحہ اچھا نصیب سمجھتی ہوں جو اللہ نے مجھے بکشا ایک ایک لمحہ شاندار تھا دلپ کمار کے نام سے مشہور محمد یوسف خان کی پیدائش 11 دسمبر 1922 کو پشاور میں ان کے عبائی گھر میں ہوئی دلپ کمار کا مکان قصہ خانی بزار میں محلہ خدادات میں واقع ہے 1930 میں دلپ کمار اپنے خاندان کے حمرہ بمبئی چلے گئے تھے 2013 میں دلپ کمار کے اس گھر کو وفاقی حکومت نے قومی ورثہ قرار دے دیا تھا دلپ کمار 1993 میں پاکستان آئے جہاں انہیں پاکستان کے عالی ترین اعزاز نشان امتیاز سے نوادہ گیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے عبائی گھر کا دورہ بھی کیا دنیا فلم کا عظیم فنکار آج دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے ساتھ ہی فن کا ایک باپ بھی بند ہو گیا دلپ کمار رہتی دنیا تک اپنے مدہوں کے دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتے رہیں گے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں شکریہ